نقصان اسلام کباب جو یہ آپ نے فرمایا کہ شیعہ حضرات کے میں نے دفتر خنگالے ہیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دیوانے ہیں اور اس قسم کی کوئی خطبو آپ نے فرمایا کوئی شاک نہیں اس میں شاک نہیں ہو سکتا میں آپ کو کچھ ویڈیوز میں اس لیے لائے ہوں وہ سمائن آپ کی خدمتِ اقدس میں پیش کرنے کے واضح یہ تجمل جو ہے نا ہمارے ملک میں شیعہ میں سب بچوں سے کہتا ہوں یہاں شیعت نہیں آئی نہ اسنا شریعت آئی یہ سارے ہیں اسماعیلی راگہ خانی ہیں وہی طرز عمل ان کا نہ نماز نہ روزاز مونچیں بڑی داری ہیں یہ کچھ شیعہ شیعہ دیکھنے جا کے راہ کے ایران میں دیکھو کتنے لاکھوں تعلیم پردہ حدیث پر کا تفسیریں استاذ ہیں تحجز خان ہیں حضور مللہ واقع مجلسی امام خمینی یہ حضرات تو ان کے بڑے جیید ہیں جیید ہیں یہی بات دیکھنے کی ہے نا مجلسی ان کا ایسے یہ جیسے ہمارے علامہ سیوٹی ہیں مطالعہ بہت ہے علم بڑا ہے مگر یہی ہے کہ جو مجاوث ملا اکٹھا کر لیا اب شیعہ لوگوں نے جو سعید بحار النوار علیدہ کیا چاند رویتیں ہیں جو سعید باقی 110 دفتر جو ہیں جنہیں سب باطل پر رویتیں ہم نے دیکھنا سیوٹی کی قرام دیکھنا ہے اس کو پڑھیں یوں ہی نظر آتا کہ قرآن سارا بدلا ہوا ہے قرآن میں یہ تھا بنی رہا کیا مانے اس کو خرافات نہیں خمینی کا سناو کوئی یہ مجلسی وغیرہ جو ہے یہ تو ایسے جو ملتا گیا کٹھے کر لیا خمینی نے کیا کہا اور کسی کا سنات کر رہے ہیں میں نے کہا وہ نسحری ہے خدا مانتا لی کو ایسے مردودوں کی کیا بات ہے یہ لینا پھر یہ ہی تو میں بات ہوں نہیں نہیں یہ نہیں کوئی شیئی ایجن کی میں بات کرتا یہ بھی لے رو بٹا حجیب صورت ہے مولانا میں کسی کا وقیل نہیں کسیوں کی خام خام اب سب اچھے اہل حدیث کا اہل ہوتے جا رہے ہیں سال اہل بیت کے بہت فضائر بیان ہوئے پہلے نام ہی نہیں لیتے مسئلہ دعا اے محمد اس سے یہ ساری باتیں ہوئی ہیں ابو بکر عمرز میں فرشتے بھی ہونا ان کے رضی کو کافر ہے کہ رضی اللہ نے ایک شخص کو مقرک کرتی یا تخلیفہ کیوں نہیں مانا امام تو ان کے رضیق بیٹا نبوک کی طرح کی شاید ہے کہ اللہ مقرک کرتا ہے معصوم ہوتے ہیں ان کو پہچاننا نبی کی طرح لازم ہے اگر نہ پہ جانے جس میں چاہے بات کرے ہمیشہ تو دخنے رہے گا امامت پر بات ہونی چاہیے کہ اس کی جو دلیلیں دیتے ہیں ان کو رد کریں ابھی حضر آپ انداز میں نے جملہ ہم نے بات انداز سے شروع کیا ہم سے بے ہی کہا کہ اتیاطن ہونا چاہیے نہیں آپ بھی پچھائیں ان کو ان ساتھیوں سے جملہ میرا آپ بیچ میں آڈا ہے یہ کوئی آج کی بات ہے ہر روز آپ سنتے ہیں میں نے تو سوالہ جو عادت سامنے مجھ سے پوچھا باتوں پر اپنا میں نے اس میں لکھا کہ ابن تیمیہ نے نہیں لکھا کہ جس نے حضرت حسین کو قتل کیا یا اس پر راضی ہوا یا مدل کے اس پر لانت ہے اس کی بھی یہ بات اصول کے خلاف ہے خدا جانے وہ آخر میں توبہ کر گیا امام شاہر عبدالواب تحرانی لکھتے ہیں لانت کا حق نہیں موت پر کون جانتا ہوں ان قاتلوں نے یا لوگوں نے کیا کیا اللہ کہتے ہیں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جو آدمی طائب نہیں ہوا اس پر اللہ تعالی ناراض ہے مگر جو بخشنے کی بات ہے یہ تو بیٹا اللہ جانتا ایک شخص نے کہہ لیا مجھے جلا کر میری راک بہادنہ اگر اللہ کہ میں قابو آ گیا تو میری بری حالت ہوگی یعنی قدرس قائنکار کی اگر میں جلا کر خیر دیا ہے پھر نہیں اللہ کہ قابو ہوں گا مگر اللہ نے زندہ کر کے جب پوچھا ہے اس نے کہا ڈر گیا تھا گناہ بہت ہے نے کہا بخشی بخشی میں کون ٹانگڑ آ سکتا تو مہارے کی یعنی جی بات کرو کہ یہ غرض کام ہوئے یعنی بس اس سے آگے کوئی تفسرہ نہیں کرسکیں لانت جو کرتے ہیں میری ٹر سے جمل پوچھا دو یہ سب دیکھا پوچھا ہو کہ ان پر کروڑوں لانتے ہیں مولانا میں نے یہ پڑھا میں نے یہ لفظ پڑھے معاویہ لانت اللہ توبہ 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 فضل کا سنا ہے نا کیا وینوں نے